اسلام علیکم دوستو کیا حال جالا ہے امید کرتے ہیں سب خریت سے ہوں گے جی تو آج کا ہمارا ٹپک ہے واشنگ مشین کے ٹائمر کون کون سے ٹائمر ہوتے ہیں کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ٹائمر کا کنیکشن جو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سیلیکٹر سوچ جو ہے وہ بھی کیسے استعمال ہوتا ہے یہ چیزیں آپ کو جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ انفارمیٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کو ٹائمر نظر آ رہا ہے اس طریقے کا بنا ہوتا ہے یہ ٹائمر امپورٹڈ مشینیں جو ہوتی ہیں واشنگ مشینیں کین وڈ ہوگی ہائر ہوگی اس طرح کی مشینیں جو ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے یہ بیس نمبر اور چوبیس نمبر یہ جو ہیں یہ کین وڈ ہائر اس کے بعد ڈالا سو گہرہ ایسی برینڈڈ جو مشینیں ہوتی ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے یہ ٹائمر جو ہے یہ ٹائمر ڈرائر کے اندر استعمال ہوتا ہے عام ریگولار جو ڈرائریں استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر یہ لگایا جاتا ہے یہ ٹائمر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ ایک ٹائمر ہے آپ کو اس کے کے، bounce جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑے سے کرو ہے ان میں تو یہ ٹائمر جو ہے یہ بھی امپورٹر مشینے جو ہوتی ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو اس کی فنشنگ بھی نظر آ رہی ہوگی یہ امپورٹر مشینوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ڈرائر کا ٹائمر ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ والا ٹائمر یہ ٹائمر تو عام روٹین میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ ہر گھر میں استعمال ہونے والی جو واشنگ مشین ہوتی ہے عام ریکلر مشین جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ٹائمر استعمال ہوتا ہے مختلف کمپنیوں کی ہوتی ہے مختلف کوالٹی میں ہوتی ہے اور یہ ٹائمر ہی اس میں استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ ناب ہوتی ہے جو کہ ٹائمر کو گمانے کے لیے اوپر ایسے لگا کر اس کو گمھایا جاتا ہے ٹائم لگایا جاتا ہے یہ ایک سیلیکٹر سوچ ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیلیکٹر سوچ ہوتا ہے یہ وان وے اور ٹو وے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر وان وے پہ آپ نے چلانی ہے تو وہ وان وے پہ اس سے سیلیکٹ ہوگا ٹو وے پہ چلانی ہے تو اس سے سیلیکٹ ہوگا یہ سیلیکٹر سوچ ہوئے اس سیلیکٹنگ کے لئے کام کھٹتا ہے اس کے بعد یہ واشنگ مشین میں ایک بزر ہوتا ہے جو کہ الارم دیتے ہیں جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے چکر پورا ہو جاتا ہے ٹائمر کا تو اس وقت یہ الارم دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ وائر جو ہے جس کے اندر یہ چار تارے نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ استعمال ہوتی ہے یہ ٹائمر سے کنیکشن دے کر موٹر تک ہوتا ہے اس کا کام تو یہ آپ کو ہم نے چیزیں دکھائی ہیں فیلال آپ کو جو ہے ٹائمر یہ جو ریگولر ٹائمر ہے اس کے کنیکشن سمجھائیں گے کہ یہ سیلیکٹر سوچ کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے اور موٹر تک کون سی تاریں جو ہے موٹر کے ساتھ لگی ہوتی ہیں جی تو بیورز ہے یہ آپ کو ہم دکھائیں گے آپ کنیکشن کر کے یہ کیسے کام کرتی ہے یہ ساری چیزیں اس کا جو کام ہوتا ہے اس کے ساتھ مین وائر جو ہے اس کا ایک جو مین وائر ہوتی ہے اس کا کام اس ٹائمر کے ذریعے ہوتا ہے جو ایک مین وائر آ رہی ہوتی ہیں دو ان میں سے ایک جو وائر ہوتی ہے اس کا کام اس کے ذریعے ہوتا ہے تو جو مین وائر آ رہی ہوتی ہے وہ اس بلیک والی جو آپ کو بلیک کلر والی تار نظر آ رہی ہے یہ اس کے اندر تین پوائنٹ تین پتریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میں تھوڑا اس کو زوم کر رہا ہوں یہ ابھی آپ کو بالکل کلیر نظر آ رہی ہیں تین پتریان یہ بلیک والی جو ہے درمیان والی میں لگی ہوئی ہے درمیان والی پتری کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے گری کلر والی اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتی ہے جب ٹائمر موگ کرتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں آپ تو یہ میں ابھی آپ کو موگ کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلیک والی جو ہتری نظر آ رہی ہے وہ اس گری والی کے ساتھ ٹیچ ہو گیا اس کے ساتھ ٹیچ ہو گیا جو مین ویر سے آ رہا ہے ہمارا کرنٹ آ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو گیا ٹائمر کے اندر سے ہو گیا اس گری والی طور میں آ رہا ہے تو یہ گریے والی تار جو ہے یہ ابھی جا کے لگے گی سیلیکٹر سوچ میں سیلیکٹر سوچ کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں اس کا ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے یہ جو آپ کو نیچے والی سیڈ پر نظر آ رہے ہیں یہ ہوگا مین پوائنٹ یہ لگ گئی یہاں پہ یہ جو ٹائمر سے ہو کے ادھر آ رہی ہے ابھی اس کے ذریعے سیلیکٹر سوچ کے ذریعے ایک وائر ادھر سے نکلے گی اور ایک ادھر سے نکلے گی اس کے دو پوائنٹ جو حالی ہیں جو اس سے دو وائر نکلیں گی وہ ایک وائر ڈریکٹ جو موٹر کی طرف جا رہی ہوگی وائر اس کے ساتھ ٹائچ ہوئے گی اور دوسری جو ہوگی وہ یہ ریڈ وائر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریڈ وائر یہ ریڈ وائر یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گی دوسرے پوائنٹ پہ دوسرے پوائنٹ پہ یہ ریڈ وائر ہو جائے گی کنیکٹ یہ ریڈ وائر کہاں جا رہی ہے یہ ریڈ وائر جا رہی ہے ٹائمر کے طرف تو ٹائمر کو جو آپ نے دیکھنا ہے گھوڑ سے دیکھنا ہے ابھی یہ جو سائیڈ ہے پہلے یہ سائیڈ بتائیے ابھی یہ سائیڈ بتا رہے ہیں آپ کو یہ جو سائیڈ ہے اس کے درمیان والا جو پوائنٹ ہے وہاں پہ لگی ہے ریڈ وائر اور ریڈ وائر جو ہے اس کے ساتھ یہ ایک ییلو ہے یہ ایک اورنج ہے تو یہ تین وائر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ابھی میں ٹائمر کو گمارا ہوں تو آپ کو وائر جو ریڈ والی ہے یہ ایک دفعہ اس وائر کے ساتھ ٹیچ ہوگی دوسری دفعہ دوسری وائر کے ساتھ ٹیچ ہوگی ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس وائر کے ساتھ ٹیچ ہے ابھی پھر یہ چینج ہوگی درمیان میں جب رکھتی ہے واشنگ مشین تو یہ کسی بھی وائر کے ساتھ ٹیچ نہیں ہے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ کسی بھی وائر کے ساتھ تیچ نہیں ہے ابھی یہ تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ دوسری وائر کے ساتھ تیچ ہو گیا یہ جو دو وائر ہیں یہ جائیں گی موٹر کی طرف یہ موٹر کے کپیسٹر کے ساتھ لگتی ہیں یہ جو دو وائر ہیں تو ایک وائر جو کوئی بھی لے لیں آپ ان میں سے یہاں پہ یہ جو ایک پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یا خالی نظر آ رہا ہے یہاں سے جو وائر نکلے گی وان وے والی وہ ایک کے کسی بھی وائر کے ساتھ تیچ ہو جائے گی کسی بھی وائر کے ساتھ تیچ ہو گی تو وہ وان وے پہ ہی چلتی رہے گی یہ والا سرکٹ یہ ہتم ہو جائے گا وان وے پہ بس چلتی رہے گی اگر ٹو وے پہ چلانا ہے تو یہ ریڈ وائر جو ہے وہاں سے کرنٹ کو لے کے یہاں پہ آئے گی تو یہ ریڈ وائر جو ہے اس کو ڈریکٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ ٹائمر کے ذریعے اس کو کرنٹ نہ بھی نہیں یہ ڈریکٹر بھی لگا سکتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوگا کہ جب ٹائمر اپنا ٹائم مکمل کر لیتا ہے تو پھر یہ جو پوائنٹ ہے یہ اگر کسی بھی وائے کے ساتھ ٹیچ ہے تو وہاں پہ ہی روک دیتا ہے کٹ اپ کر دیتا ہے وہ اسی وائے کے ساتھ ٹیچ رہے گا تو جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر وہ چلتی رہے گی یہ واشنگ مشین جو ہے وہ چلتی رہے گی رکے گی نہیں یہاں سے پوائنٹ لینے کا مقصر یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور جب اینڈ ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو آپ کو وائے نظر آ رہی ہے اس پوائنٹ کو بھی آپس میں ملاتا ہے اس کو بھی تینوں پوائنٹ یہ کٹھے ہو جاتے ہیں واشنگ مشین چل بھی رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں بزر بھی جو ہے وہ الارم دے رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا پراسس ہوتا ہے ٹائمر کا اور یہ سلیکٹر سوچ کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس کا کنیکشن پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے موٹر کی طرف جو جا رہی ہیں وہ بھی اور یہ وائر جو ہے اس کے کلر کون کون سے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو چیک کرائیں گے کہ یہ کون کون سا کلر کس وائر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک، ٹمینڈ، شیئر ضرور کریں